کل دیر شام اے آئی ایم آئی ایم چیف کے راستی ادھاکش اسد الدین اویسی پر حملہ ہو گیا ہے یہ حادثہ قریب ساڑھے پانچ بجے ہوا حادثہ اس وقت ہوا جب اسد الدین اویسی کا کافلہ ہاپڑ کے پلکھوا کے پاس چھجارسی ٹول پلازا کے پاس سے گزر رہا تھا پتا چلا ہے کہ دو لڑکوں نے کار کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دیں کافلے میں موجود لوگوں نے بھاگ کر ایک حملہ وار کو گرفت میں لے لیا اور پولیس کو اس کی خبر دے گئی حملہ وار کے پاس سے ایک پسٹل برامد ہوا ہے بعد میں دوسرے حملہ وار نے بھی پولیس کے سامنے خود کو سرینڈر کر دیا ہے حملہ کرنے کے بعد دونوں یوک بھاگنے لگے جنہیں سمرتکوں نے موقع پر ہی پکڑ لیا ایک بدماش کا نام سچین ہے جو گوتم بودھ نگر کا رہنے والا ہے اور دوسرا آروپی شبھم نواسی سارہنپور بتایا جا رہا ہے حملہ ہونے کے بعد اویسی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اپنے اوپر حملہ ہونے کی خبر دی ترنت ہی موقع پر پولیس پہنچی اویسی کا کہنا ہے کہ ان کی کار کے اوپر چار راؤنڈ فائرنگ کی گئی ہے گولی لگنے کے بعد کار کا ٹائر بھی پھٹ گیا کچھ دیر بعد اویسی دوسری کار سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے فلال حملے کی وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے دونوں یوکوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے آج شام میں جیسے ہی اے ایم آئی ایم چیف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ سوچنا دی کہ ان کے کافلے پہ اٹیک ہوا ہے اور وہ ٹھیک ہیں اس سوچنا پہ پولس نے تورید کارروائی کرتے ہوئے جہاں پر یہ گھٹنا ہونا بدایا جا رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو حراست ملیا پوچھ لوگوں کو اور وہاں کی ویڈیو فوٹیجز نکالنے کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے کہ دو وقتیوں نے اس میں فائرنگ کی ہے جس میں سے ایک وقتی حراست میں لیا گیا ہے وہ اس کا نام سچین ہے اور وہ بادل پور تھانا چھتر گوتم بندنگر کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس ایک عویت پسٹل بھی برامت ہوئی ہے اس سے وشتد پوچھتاچ چل رہی ہے تثہ اس کے اترکت اور کونکون لوگ ہیں اس کے دوارے جو سوچنا دی جا رہی ہے اس کو ڈیولپ کر کے اور بہت شکر ہی ہم لوگ اس پورے کیس کا پردہ خاش کریں گے کہ اٹیک کا کیا کارن تھا لیکن سب سے سنتوز کی بات یہ ہے کہ پولیس کی جو پوک ریاکشن کے کارن ایک وقتی حراست میں لیا گیا ہے اور وہ ویڈیو فوٹیجز سے اسپسٹ ہے کہ وہ اس گھٹنا میں شامل ہے اور اس کے دوسرے ساتھی کی بھی تلاش کی جا رہی ہے گھٹنا کی وجہ کیا دکل کے آئی ہے ابھی موقع پہ ہمارے وہاں کے میرٹ کے آئی جی موجود ہیں وشتت پوشتاچ کی جا رہی ہے جب تک سبھی چیزیں پوشتاچ کے بعد تصدیق نہیں ہوئے